چین کے گھٹیا ٹائروں نے جنگ کے میدان میں روس کی سینہ کو بیچ راستے میں ہی دھوکہ دے دیا کیونکہ روس کیو کی گھیرہ بندی کے لیے جس 64 کلومیٹر لمبے کافلے کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا اس میں شامل زیادہ تر گاڑیوں میں چین کے ٹائر لگے ہیں جن کی کوالٹی اتنی گھٹیا ہے کہ روس کی سینہ ان کے دم پر آگے ہی نہیں بڑھ پاری چار مارچ کو یہ خبر آئی تھی کہ روسی سینہ کا 64 کلومیٹر لمبا کافلہ کیو سے محض 13 کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن تین دن گزر جانے کے بعد بھی وہ کافلہ کیو تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ روسی سینہ کی زیادہ تر گاڑیوں میں لگے چین کے گھٹیا ٹائر یا تو پڑ گئے یا پھر یوکرین کی گیلی زمین میں دھس گئے یہ دعویٰ امریکی سینہ میں دس سال تک وہیکل ایکسپرٹ کے طور پر کام کر چکے ٹرین چلنکو کا ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ چینی ٹائروں کی کوالٹی گھٹیا ہونے کی وجہ سے وہ جلدی گھس جاتے ہیں ان پر بدلتے موسم کا اثر بھی دوسرے ٹائروں کے مقابلے زیادہ ہوتا ہے یہی نہیں لمبے سمیں تک مٹی کے سمپرک میں رہنے سے بھی چینی ٹائر زیادہ دباب پڑھنے سے لگاتار پھٹتے جا رہے ہیں اور تو اور دلدلی زمین میں فسنے کے بعد روسی سینہ کے ٹرک ان ٹائروں کے دم پر باہر تک نہیں نکل پا رہے یہی وجہ ہے کہ روس کو اپنے اس وشال کائے قافلے کو آگے بڑھانے میں ناکو چنے چبانے پڑ رہے ہیں اس بھی یوگرین پر قبضے کی لڑائی کا اثر راجدھانی کیو میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملا وہاں اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا جس وجہ سے کیو کی سڑکیں ویران ہو گئیں الگ الگ علاقوں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیا کیول سڑکیں نہیں کیو ریلوے سٹیشن کے حالات بھی کچھ ایسے ہی دیکھیں یہی نہیں راجدھانی کی احتیحاسی کے مارتوں میں بھی سنناٹا پسرا دکھا وہیں اب تک یوکرین کی